اسلام علیکم نمستے سسریع آکال بیروت ہسپیٹل اور یہ لاسٹ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کا بیروت میں اور ایک ہسپیٹل جو کہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں ہسپیٹل ہے بیروت میں اور اس کے قریب کیا گیا ہے ہسپیٹل کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچا لیکن ساتھ والی امارت پوری ہی دھڑام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ جو فلمی سینہ میں نظر آتے ہیں ایک مزائل آتا ہے یا گولہ برودہ صاحب آتا وہ نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اور وہ ایک پوری امارت کو دھڑام سے نیچے گرا دی رہتا ہے اور یہ شاید ہم سینہ فلموں میں دیکھتے ہیں یا اسرائیل کی اس وار میں ہمیں نظر آتے ہیں غزہ میں بھی ہمیں نظر آئے اور یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اور چیز جو اس کو زیادہ مجتمع میں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کے بعد کہا ہے کہ یہاں ہسپیٹل کے اندر نیچے تیہ خانوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ کون سا خزانہ ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں مل کے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس ویڈیو میں پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریاکٹ ہم ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریے اور بیل آئیگن پرس کرنا مد بولے چلیے پھر ٹکٹر کرتے ہیں تو ساتھیوں ایک خبر لگ بھگ 48 گھنٹے سے چل رہی ہے کہ اسرائیل نے ایک آناؤسمنٹ کیا ہے اسرائیل آدمی نے یہ آناؤسمنٹ کیا ہے کہ السلاح ہسپیٹل کے نیچے ایک بہت بڑا بنکر ہے وہ بنکر کیا یہ سمجھئے کہ وہ ایک چیسٹ ہے جہاں پر خزانہ دفن ہے کس کا دفن ہے وہ خزانہ دفن ہے حضب اللہ کا اس گھٹنا پر آج کے ویڈیو میں مکتاب بات کریں گے کچھ سوالوں کا جواب مجھے لگتا ہے میرے پاس ہے جو میں آپ کے ساتھ سوال بھی شیئر کروں گا جواب بھی شیئر کروں گا لیکن ایک مک سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو اس سوال کو میں اوپن اینڈڈ رکھوں گا آپ لوگ اس کا جواب دے کے میرے علم میں اضافہ کریں میرے نالج میں تھوڑی انسائٹ دے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی جب تک میرا کنوکشن بلکل سٹرونگ نہیں ہوتا تب تک میں اپنی طرف سے کسی کنکلوجن پر نہیں پہنچتا ہوں تو دو تین باتوں کا جواب میرے پاس ہے ایک مک بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ حزباللہ اور اسرائیل کی لڑائی کے بارے میں لیکن آج کا ویڈیو مک طور پر اس کے ارد گرد گھومے گا جو اسرائیل اب فیننشل آم آف حزباللہ کو ایر سے اٹیک کر رہا ہے ہلو نمشکار سسریعہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب کچھ سوالوں کا جواب میرے پاس ہے جن کا میں آپ کو دوں گا ایک سوال میرے ماتھے پر اٹک رہا ہے اسی لیے چھتیز گھٹے اور تالیس گھٹے میں نے اس مدے پر ویڈیو نہیں بنایا جو اسرائیل نے کلیم کیا ہے کہ ایک ہاسپٹل آج سلا ہاسپٹل کے نیچے ایک بہت بڑا بنکر ہے انڈرگراؤن جو ایک طرح سے چیسٹ ہے حزباللہ کا جہاں ملین اینڈ ملین آف ڈالرز رکھے ہیں ان فارم آف کیش اینڈ گولڈ جس سے وہ اپنی یہ لڑائی مکتور پر فنڈ کر رکھا ہے پہلے ایک بات آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ اب اسرائیل ہی ہزباللہ کے فائننشن انسٹوٹیوشنز پر اٹیک کرنا شروع کر رہا ہے لسٹ میں سب سے پہلے الکرد الہسک بینکنگ سسٹم جو 1983 میں ہزباللہ نے سٹارٹ کیا تھا ایک پرنزل بینکنگ سسٹم اور دھیرے دھیرے جب سیویل وار کے چلتے لیبنان کا پورا بینکنگ سسٹم فائننشل سسٹم کولیپس کر گیا اس کے بعد اس بینکنگ سسٹم کی طرف لوگ بڑھے یہ بینکنگ سسٹم ڈیپوزٹس لیتا تھا ان فارم آف گولڈ اور مایکرو بینکنگ کے چلتے اپ ٹو ڈالر فائیف تھاؤزن وہاں کے لوگوں کو ایزی لون دیا جاتا تھا اپنا کام کرنے کے لیے اور یہ بھی ان لوگوں کو انکریج کیا جاتا تھا جو گولڈ کی بات آ رہی ہے کہ آپ جو بھی ارن کرے ہیں اس کو گولڈ میں کنورٹ کر کے آپ ہزباللہ کے بینکنگ سسٹم میں لگا دیں ہزباللہ جیسے ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک ٹرر آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ within the government ہے ان کے اپنے سکول ہیں اپنا ایڈنسٹریشن ہیں اپنا ان کا بینکنگ سسٹم ہے اپنا اپنے ملٹری ہے لیکن within a state ہے ایک non state actor within لیبنان لیبنان کیونکہ اب ایک فیلڈ state ہو گیا ہے تو اس کی الگ الگ بینکنگ برانچز میں ان لوگوں نے بانگنگ کرنی شروع کر دی ہے اسی بیچ یہ اپ ڈیٹ آیا ہے جو ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنایا تھا کہ حاشم صرف الدین جو حسن نظر اللہ کا کازن بردر بھی تھا اور نمبر ٹو آدمی تھا حسن نظر اللہ کی ڈیت کے بعد اس نے کمان سمالی تھی تو فائنل ہو گیا ہے کہ اس کو بھی مار دیا گیا ہے نمبر ون اس کے بعد کمان سمالی تھی نائم قاسم نے نائم قاسم نے کمان سمالتے ہی ایک ایسی بات بول دی تھی کہ ہاں اس میں میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا کہ ہمارا سیس فائر ہو سکتا ہے there is always a chance of peace اب یہ بولنے کے بعد نائم قاسم بھی سائٹ سے غائق ہو جاتے ہیں اس کی کوئی بھی خبر نہیں آتی ہے میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ اپنی سرکشہ دیکھتے ہوئے حفاظت کے لیے وہ بھاگ کے ایران چلا گیا ہے لیکن میرا من نہیں مانتا میرا دل یہ کہہ رہا ہے جتنا میں ایران کی سائکولجی اور میڈلیس کی سائکولجی کو پڑھتا ہوں کیونکہ اس نے سیس فائر کی بات کری وہ بھاگ کے ایران نہیں گیا ہے ایران نے اس کو جبرن اٹھا کر اپنے ایران لے جا کر تیران میں بٹھا دیا ہے کہ بیٹا فوٹو کھچواتے رہو اور یہاں سے پیان دیتے رہو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس کو لیبنان میں چھوڑ دیتے تو یہ لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ ملکے ان کے کرٹی کرپنائیمٹر کے ساتھ ملکے یو اے سے بھی کوشش کر رہا ہے کہیں یہ اسرائیل کے ساتھ سیس فائر نہ کر لے تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ نئیم کسیم یہاں سے بھاگ کے نہیں گیا ہے ایران اس کو اٹھا کے لے گیا ہے یہاں تک کچھ فیکٹس کے پڑھتے میرا کنوکشن کافی مجھے سٹرونگ لگ رہا ہے اب الکرد الہسن بینکنگ کے الگ الگ برانچز پہ اسرائیل نے بومبنگ کرنی شروع کر دی اور ہر ٹیرر آرگنائزیشن کو فنڈز کے ضرورت پڑھ دی ہے لیکن دو دن پہلے اسرائیل نے ایک پریس کانفرنس کری ان کے جو آرمی کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بتایا کہ الصلہ ہسپٹل کے نیچے بہت بڑا چیسٹ ہے جس میں حزباللہ کا ملین ملین ڈالرز ان کیش این گولڈ رکھا ہے جو اس لڑائی کو فنڈ کرنے میں مدد کر رہا ہے گولڈ کہاں سے رکھا ہے گولڈ کو میں جھوڑ کے چلنا ہوں جو حزباللہ کا بینکنگ سسٹم تھا اس کا میر طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے گولڈ لے کے لوگوں کو لون دینا تو گولڈ کو میں یہاں سے جوڑ کے چلنا ہوں کیش وغیرہ وغیرہ کو ایران جو ان کی فنڈنگ کرتا ہے اپنے آئل سے جو انڈر سینکشن وہ 90% چائنہ کو بیچ رہا ہے اس کے چلتے جو ایران یہاں فنڈز ڈیوٹ کرتا ہے یہ وہ پیسہ وہاں پر کوٹ ان کوٹ کلیم کیا جا رہا ہے رکھا ہوا ہے اب یہ جو اسرائیل کی پریس کانفرنس ہوئی یارو میرے بھائیوں مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آئی اسی لیے میں ویڈیو دو دن بعد بنا رہا ہوں اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال کا جواب مجھے نہیں ملا ہے اس پہ مجھے کچھ لوگوں نے لنکس بھیجے کہ یہ دیکھئے سر یہ کوئی چینل ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسرائیل نے بہت ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر اتنا گولڈ ہے اور اتنا پیسہ ہے اور وہاں پر لوٹ منج جائے لوٹس منج جائے تو مجھے بڑی جو بھی یہ پروگرام بنانے والا تھا کہ اس نے بتایا کہ سر دیکھے تھمنیل بھی ایسی بنا ہوا تھا میں کسی کا کیا نام لوں مجھے بہت بچکانی بےہودی بات لگی بینہ سرپیر کی بات کہ اسرائیل یہ کچھ اگر چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم جنتا سے پوچھ لو جو ہمیں سن رہی ہے وہ بھی بھائی 90% انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پر وہ پروگتہ وقتہ نہیں ہو پائے چینل نہیں چلا پائے وہ ایک نقص بات ہے اس پر ان کی پرائیٹی نہ ہو تو مجھے کبھی جیسے کل میں نے بولا تھا کہ انڈیا کا رجحان ویس کی طرف ہونا چاہیے یا چائنا رشاہ کی طرف ہونا چاہیے سو ہمیں آپ سے پوچھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے زبردستی کسی کنکلوجن پر بےہودہ بچکانی بات نہیں کرنی چاہیے صاحب اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ وہاں کی جنتہ لوٹ لے ایک چیز کو جاؤ لوٹ لو ارے یار اگر لوٹ نہیں ہوتا تو اسرائیل وہاں پر ایک سرجکل آپریشن کر کر اپنی گنشپس ہیلیکاپٹر گنشپس لے جا کر کمانڈو آپریشن کر کر وہاں پر رات و رات نہ لوٹ لے تھا جیسے دیش کی ایک پردان منتری نے کسی رانی کو لوٹ لیا تھا یاد ہے وہ قصہ نہیں یاد ہے چلو کوئی بات نہیں کبھی اس پر ایک ستار میں ذکر کریں گے تو یہ لوٹ کیا لیتا اسرائیل ابھی لیبنان کے آٹھ سو میٹر اندر گھسا ہے بیروت کہاں ہے بینک کہاں بتایا جا رہا ہے اور بڑے افسوس ہوتا ہے بھی دوسرے پکشکہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا میڈیا سوشل میڈیا کا بینہ کچھ ویریفائی کرے لوگ بولنے لگتے ہیں اسی ہولدنے کی سب سے پہلے میرا پروگرام چلا جائے اور لوگ سب سے پہلے مجھے دیکھ رہے ہیں تو صاحب ہزباللہ ساؤت بیروت میں کتنا پاورفل ہوگا جہاں بیروت میں ساؤت بیروت میں جہاں ساؤت لیبنان میں بورڈر کے اندر ابھی ہٹھ سو میٹر اسرائیل کی سینہ پچھلے بیس دن میں گھسپائی کون لوٹنے آئے گا یار وہاں پر پھر سے کیا وہاں پر سیویل وار ہوگی لیبنان میں لیبنین گورنمنٹ کی اتنی ہمت ہے جو وہاں لوٹنے آ جائے لیبنیز گورنمنٹ جو ایک آتنکی اورگنائزیشن کو تیس سال میں ختم نہیں کر پائی آتنکی آتنکی اورگنائزیشن گورنمنٹ بدن تا گورنمنٹ بن گئی آتنکی اورگنائزیشن نے اپنی آرمی بنا لیا آتنکی اورگنائزیشن نے اپنا ایڈمیسٹریشن سسٹم بنا لیا آتنکی اورگنائزیشن نے اپنا ایک میں لیبنان اتنی حمد کرے گا کہ جا کے اس چیز کو لوٹ لے یا وہاں کی جنتہ وہاں پہ لوٹ لے اور لیبنان کی جو حزباللہ کی وہاں پہ جو فورسز ہیں مانو بلکل بیکار ہو گئی ہیں تو غزارش ہے لوگوں سے کہ اس طرح کے بےہودے بچکانے ویڈیوز مجھے یار پلیز نہ بھیجا کرو آپ نے گھڑ فیت میں بھیجا تھا تو آپ پہ یہ جواب دے رہا ہوں آپ بھی انٹیلیجنٹ ہو اپنی کومن سینس لگائے کرو تو یہ بلکل بےہودہ بات ہے کہ اسرائیل نے ایک کھیل کھیلا ہے کہ وہاں پہ بیروت میں اس خزانے کو لوٹ لیا جائے ٹھیک ہے یہ اسمبھا ہے اب آکے چلتے ہیں تو پھر سمبھا کیا ہے سمبھا کیا ہے یار بڑی ذمہ داری سے بولنا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بڑی ذمہ داری سے بولنا ہوں اور کبھی کبھی ساعتیوں نے کھا تو میں ملکہ آؤٹ ٹرائٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم اس کو جانبوج کے ابھی بام نہیں کر رہا ہے بام نہیں کر رہا ہے دوسری یہ بھی بات ہوگئی اسرائیل نے پہلے اسرائیل چھوڑیے پھر وہاں پہ بہت سا میڈیا پہنچ گیا دی ڈی ڈی و نیوز بھی پہنچ گیا بی بی سی بھی پہنچ گیا بغیرہ بغیرہ پہنچ گیا اور وہاں پر وہاں پہ ڈاکٹر سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر ایسا کچھ چیز ہے انہوں نے کہا یہاں بالکل نہیں ہے انہوں نے کہا جائیے نیچے دیکھ لیجے اور وہ پونگو ریپورٹر وہاں پہ گھوم رہا ہے ہاں صاحب دیکھئے یہ ہم آگئے ہیں یہ ہم بیسمنٹ میں آگئے ہیں یہاں پر ان کے سٹاف کے کورٹرز ہیں یہ آپریشن تھییٹر ہے یہ امرجنسی بارڈ ہے نیچے بیسمنٹ پر ہم آگئے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے ایک طرف یہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ میسیج اسمارے دیا ہے کہ پبلک جا کے لوٹ لے ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جہاں کیا کہہ رہا نہیں ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے عجیب میڈیا اور سوشل میڈیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ارے بھائی پھر سے میں کہتا ہوں اسرائیل نے بڑی بے تکی بات کری جا کے دیکھو کہ انہوں نے گرافکس کے ذریعے اسرائیل نے دکھایا کیا ہے جو یہ چشٹ اسرائیل بتا رہا ہے جو یہ بنکر بتا رہا ہے یہ اس ہاؤسپٹل کے بیسمنٹ میں نہیں بتا رہا ہے یہ اس ہاؤسپٹل کے نیچے بتا رہا ہے underneath the hospital the basement of a building is something different and underneath the building is something different یہ گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ ہاؤسپٹل کے بیسمنٹ میں چشٹ نہیں ہے دو بیلڈنگز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی انہوں نے کچھ نام بتایا ہے ان بیلڈنگز کے لفٹ کے ذریعے سے آدمی نیچے جاتا ہے وہاں پھر واکنگ شیفٹس ہیں واکنگ شیفٹس سے وہ اس کلوزٹ تک یا اس چیز تک یا اس تجوری تک خزانے تک پہنچتا ہے ایک کی دوری اس ہاسپٹل سے ایک بیلڈنگ کی دوری بہت دور ہے راستے میں آپ ایک پارکنگ کڑا ایک لارڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کی بھی جو ڈیفرنس ہے کم سے کم وہ بیس پچیس تیس میٹر کا دوسری بیلڈنگ کا بھی نظر آ رہا ہے ایک بیلڈنگ کا لگ بھک پچاس ساٹھ میٹر کا نظر آ رہا ہے ٹھیک پروگرام ڈالنے سے پہلے کوئی سٹڈی کرنا پڑتا ہے ٹھیک اور پھر یہ جا کے بیلڈنگ دونوں آپس میں شیفٹ مل کے اس ہاسپٹل کے نیچے ایک بنکر بنا رہی ہے جن بیلڈنگز کے نیچے یہ لوگوں نے صرف ایک کام میں سپیشلائزیشن کیا ہے وہ بنکر اور ٹرنل بنانے میں مانو یا نہ مانو سپیشلائزیشن کیا ہے انہوں نے ٹھیک چوہیں بھی ایسے بیلڈ نہیں بنا سکتے کیسے یہ بیلڈ بناتے ہیں ٹھیک تو بھئیہ جن بیلڈنگز کے نیچے بیسمنٹ ہوتا ہے ان کے نیچے سے میٹرو نکل جاتی ہیں ان کے نیچے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے بیسمنٹ سے میٹرو نکل لائی ہے تو جو بنکر کی ڈپھ ہے یہ دس میٹر نہیں چالیس میٹر تک جا سکتی ہے جو بنکر حضباللہ کے دیکھنے کو ملنا ہے وہ ہم آج سے بھی زیادہ موڈن ہیں زیادہ ماں ایمنٹیز ہیں پاور ہے ائر کنڈیشننگ ہے ہر چیزیں زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ گہرے ہیں تو پہلی چیز جو ازرائیل بتا رہا ہے وہ انڈرنیت بتا رہا ہے بیسمنٹ میں نہیں بتا رہا ہے اور یہ مورک میڈیا والے جا کے ماں جاک کے دیکھ رہا ہے کیا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ایک سوال کا جواب مجھے بس ابھی تک نہیں مل گا اسرائیل نے یہ چیز اوپن کر کے حضباللہ کو کیا وہ کمپن دیکھنا چاہ رہا ہے اسرائیل مجھے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا شاید کتنے دنوں بعد میں اسرائیل کی تھنکنگ یا میڈل ایس کو لے کے کہہ رہا ہوں گا بھائی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی لوٹ کا فیکٹر ہے نہیں وہاں پر کوئی نہیں لوٹ سکتا حضباللہ کا خزانہ سعود بیروت میں جہاں حضباللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے اور اسرائیل ابھی آٹھ سو میٹر اندر گسپایا ہے پہلی چیز لوٹنا ہوتا تو اسرائیلی جا کے لوٹ لیتا دوسری چیز تیسری چیز اگر یہ بتا کر وہ حضباللہ کو آغا کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا ہے تمہارا مال یہاں پر ہے اس کو ہٹا لو یہ بات بھئیہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پلیز ہیلپ مین دس ویڈیو آپ کے وزڈم سے شاید مجھے کچھ چیز سمجھ میں آ جائے اور چوتھی بات اگر اسرائیل بتا رہا ہے کہ وہ بنکر ہاسپٹل کے نیچے ہے بیسمنٹ میں نہیں نیچے ہے دو بیلڈنگ سے نیچے کے راستے نکل کے جاتے ہیں وہ ہاسپٹل نہیں ہیں تو اسرائیل چاہے ان دونوں بیلڈنگز کو بوم کر دے بوم کر دے اور اسرائیل کے پاس اگر اتنی آثنٹیک انفارمیشن ہے تو بنکر بشٹر سے جو شافٹس ہیں وہ جو روٹ ہے ان کے پاس تو پریسیشنل بومنگ کرنے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ ایک بم مارا جا کے مساد کے ایڈکورٹر کے پاس گر گیا تو کہتے ہیں دیکھو مساد کے ایڈکورٹر کے پاس ہم نے بم مار دیا ارے تو وہ بم تو کہیں اور مار رہے تھے وہ اڑتا اڑتا جا کے مساد کے ایڈکورٹر کے پاس گر گیا جس کو تم میڈل کے طور پر بتا رہے ہو تو چاہے وہ ان شیفٹس کو بھی ڈسٹرائی کر دے چاہے وہ ان دونوں بیلڈنگز کو بھی ڈسٹرائی کر دے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اگر یہ جو خزانہ ہے اور یہ حزباللہ کی لڑائی کو فنڈ کر رہا ہے اس کی ایکسیسیبیلٹی فلال ختم ہو جائے گی اور اسرائیل یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے ایکسیس کرنے کی کوشش کی یعنی چاروں طرف تو سب بیلڈنگیں گر جائیں نہیں تو ہم آپ کو ہم آپ پہ وچ رکھے ہوئے ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے اور اسرائیل نے یہ بات بولی بھی ہے کہ ہم اس ہاسپٹل پر اپنے ڈرومز کے ذریعے سٹلائٹس کے ذریعے پرمنٹ نظر رکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ اس طرح سے اس کو بوم کر دے پھر بعد میں سیس فائر کے بعد مشینٹری لگا کے اس ریبل کو ہٹا کے شیفٹ تک پہنچ کے اس خزانے تک ایزلی پہنچا جا سکتا ہے بھلے وہ لیبنیز گورنمنٹ پہنچے بھلے وہ اسرائیلی پہنچے بھلے وہ انائٹڈ نیشن پہنچے میں چکر میں پڑی نہیں رہا ہوں لیکن یہ پریس کانفرنس اسرائیل کی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا آگا کرنے کا مقصد تھا کہ تم اپنا سونا دیکھے یہاں سے شیفٹ کرو چاہے گی اسرائیل ایزلی ان بیلڈنگز کو بوم کر کے اس ویلڈ کی ایکسیسیبیلٹی کو شیفٹ کو بوم کر کے روک سکتا ہے وہ بھی فیلہ ہل نہیں کر رہا ہے تو مجھے ساتھیوں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ میڈیا بڑی بے کوف ہے جو انہاں جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں وہ بھی لوگ بڑے بے کوف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوٹنے کے لیے اسرائیل نے آئیڈیا دیا ہے کہ جا کے لوٹ لک یہ دو تو بات میں شور ہوں یہ بات شور نہیں ہوں کی اس طرح سے چیز کو اوپن کر کے اسرائیل کو مل کیا رہا ہے اور اسرائیل چاہے اس خزانے کی ایکسیبیلٹی کو ایزلی روک سکتا ہے ایزلی لیکن وہ بھی فیلال اسرائیل نہیں کر رہا ہے ہیلپ می آؤٹ ان دس ویڈیو ٹو میک می انڈرسٹینڈ کی یہ اسرائیل نے کیوں کیا ہوگا بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا پلیز آئی ایکسپیکٹ سم لوجیکل کمیٹس جہل وندہ ماترم خدا رکھ رہے ہیں چاہے وہ فنڈنگ ایران سے آئی ہو چاہے جو ان کا بینکنگ سسٹم انہوں نے خود بنا رکھا ہے اور سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ انہوں نے بنا رکھا ہے ہم بھی کئی بارے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ حزباللہ اور اس سنگٹھن کو اور لبنان والے کیوں نہیں ختم کرتے حماس والے غزہ والوں نے تو حماس کے ذریعے اپنی موت کو دعوت دی تو یہی چیز لبنان والے بھی حزباللہ کے ذریعے اپنے لئے موت خرید رہے ہیں ایسی چیزوں کی روکتھام کیوں نہیں ہوتی تو آج یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایسی روکتھام وہ کر ہی نہیں سکتے وہ ایسے شپکلی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ آئیں اگل سکتے ہیں وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے اور گلے اس لئے پڑا ہوا ہے کہ انہوں ایک مضبوط سنگٹھن ہے کوئی عام سنگٹھن نہیں ہے جس نے اپنا کاروبار بھی پھیلایا ہوا ہے اپنی دولت بھی کٹھی کرتا ہے اپنی اسکری جو ونگ ہے وہ بھی بنا رکھی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بھی بات بالکل ویلیڈ ہے کہ اسرائیل جو گھسا تھا لبنان کے اندر وہ گھسا نہیں تھا وہ رک گیا تھا کیونکہ گھستے ہی ان پر جو اٹیکس ہوئے اور ان کے جس طرح سے فوجی وہاں پر مارے گئے تو انہوں نے کہا نہیں پہلے اور زیادہ تباہی لائیں گے اور جب ان کو کمزور کر دیں گے پھر ہماری جو سینہ ہے وہ اندر گھسے گی اور ابھی کے لیے اس لیے وہ انہوں نے وہ روک دیا ہے لیکن ہمیں کوئی جانیم نقصان نہ ہو نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ویلت ہے اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جو غزہ میں بھی ایک ہسپیٹل کا ہی سیندہ ہسپیٹل کے اندر ہی بنکر بنے ہوئے تھے جہاں وہ چھپ جاتے تھے جہاں سے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر چلا رہے تھے اور پھر وہاں پہ اور اس کو ایک اسرائیلی فورسز کا ایک بہانہ سمجھ لیں ایک ایسی چیز کہ ہمیں ہسپیٹل کے اوپر بمباری بمبنگ کرنے کا بہانہ مل جائے اور دنیا کو ہم بتا سکے کیونکہ ایسی چیزوں درسگاہوں پہ اور ہسپیٹلز پہ اور جہاں پہ آپ جنتا ہو وہاں پہ آپ جنگ کے دوران بھی بمبنگ نہیں کر سکتے لیکن اسرائیل کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک جواز فراہم کرتا ہے دنیا کو کہ ہاں بھائی یہاں پہ ہی تو سارا کچھ تھا پھر میں یہاں نہیں کرتا تو کہاں کرتا تو شاید مجھے تو یہ سین لگ رہا ہے کہ وہ جو بہت بڑا ہسپیٹل بتایا جا رہا ہے اس علاقے کا اس ایریہ کا جو ریجن ہے اس پورے ریجن میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور وہاں پہ اس کے اندر اگر تہہ خانے در تہہ خانے در تہہ خانے انہوں نے اپنی دولت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اگر مانو ایک دنے عام فین انسان کی بات بھی سوچی جائے تو دنیا کی جو یہ دولت ہوتی ہے جو کسی بھی بینک کے پاس ہو کسی بھی ادارے کے پاس ہو تو اس کو رکھتے کہاں پہ ہیں تو اس کے لیے بھی وہ ایسی ہی امارتیں بناتے ہوں گے کہ پوری ایک پبلک پروپٹی ہو اور پبلک پروپٹی کے پیچھے نیچے انڈر وہ ایسے کاموں کو جاری رہے کہ دنیا کو کچھ شک بھی نہ ہو پتہ بھی نہ ہو اور اس کے بارے میں دنیا سوچے بھی نہ کہ یہاں پہ اتنی بڑی دولت دنیا تو یہاں پہ مرنے آتی ہے یا پھر موت کی دوا لینے آتی ہے تو وہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ جو انسان اپنا مریض لے کر آتا ہے اور مریض وہاں پہ دوائی لینے آتا ہے اور کئی کو تو وہاں پہ اپنے مریض کی لاش لے کر جا رہے ہوتے ہیں کوئی مرے ہوئے کو وہاں پہ لارے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب طرح کی وہ کھینچہ تانی لگی یہاں پہ نیچے اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے اور یہاں پہ اپنی دولت ازبولہ کٹھی کر رہا ہے تو اسرائیل نے بیس اور پیر کی تو بات نہیں کی کری ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ ہوئی وجہ ضرور ہوگی اور کچھ دنوں کے بعد تو وہ سامنے آئی جائے گی اور لاسٹ جو ویڈیو ہے وہ جو کہ ہر ایک شوشل میڈیا پہ وہ جا رہی ہے کہ بومب آ رہا ہے بیسمنٹ کے نیچے لگ رہا ہے اور پوری بو گلڈن دھڑام سے نیچے گئی رہی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی پوری دنیا کو واضح ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کو آپ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو آپ اگر ان کی دولت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو مار دیں وہاں پہ کوئی بم پورا کا پورا ہسپٹل آپ ایک دو اٹیکس میں ہی وہ گرا سکتے ہیں تو آپ اتنی طاقت تو رکھتے ہیں وہ اسرائیل والے تو پھر کیوں نہیں کرا جا رہا یہی سوال کا جواب گھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں رضوان سر بھی تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک اسرائیل اس کو اس پر بمبنگ نہیں کرتا اچھا ایک چیز جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ جائیے کہ بھئی رضوان سر جیسے بتا رہے تھے کہ بھئی انہوں نے کتنی بیلت کتنا سونا جایا وہ انڈر بیسمنٹ رکھا وہ ہے یعنی بیسمنٹ کے اندر نہیں پیلنگ کے نیچے بیسمنٹ بیسمنٹ کے نیچے بھی جو ہے بیسمنٹیں بنائی ہوئی ہیں بھئی حسن نصر اللہ جہاں پہ تھا کہتے ہیں کہ چودہ منزلیں نیچے تھی یعنی اپنے جاتی ہیں ان کے نیچے گئے جاتی ہیں اچھا ایک چیز اور کتنا پڑا مجھے پاس ہونے کا ہے اور اتنی بیلت انہوں نے وہاں پہ جو ہے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ صرف جو آیا ہے اسلاح کریدنے کے لیے اسے اسمال کرتے ہیں تو یہ اپنی ملت کی جہاں پہ بھائی ایک پوری فوج بنائی ہوئی اس کو کس طرح سے انہوں نے چلانا ہے تو نہیں اسلاح تو چلو ان کو فرام کر دیتا ہے ایران کر دیتا ہے یا وہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے ان کے پاس لیکن کہیں کہیں ہیں کہیں ہیں پیسے بھی تو دینے پڑتے ہیں انتظامی معاملاز بھی تو چلانے ہیں یہی چیز جو چلانے ہیں انہوں نے یہی چیز اگر وہ اپنی عوام کی فلاو بھبود کے لیے اپنی عوام کے بھلے کے لیے عوام کے بھلے کے لیے ایسے سنگڈن نہیں بنتے نہیں لیکن ان سنگڈنوں سے اگر پوچھا جائے یا ان کے جو سربدا ہاں نام سے پوچھا جائے تو یہی کہیں گے ہم نے یہ تیار اٹھائیں اپنی جنتہ کی بھلائی کے لیے اپنی جنتہ کی سرکشہ کے لیے ہم نے یہ ہی تیار اٹھائیں لیکن وہ جنتہ کی سرکشہ اور جنتہ کی بھلائی کے لیے اگر وہ ویلتی سمال کریں تو دنیا میں ان کا نام ہو بھائی کہ یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کے ہاتھوں میں ایک ایسے فوٹی سے ہم ہوا کرتی تھی وہ لوگ جائے اپنی عوام کے لیے جائے وہ ایسے کام کرنے شروع کرتی ہیں بھائی انہوں نے سمپلی بات سوچیں دیکھیں یہاں پہ بھی ایک جماعت تھی لشکر تیبہ کے نام سے اور پھر ایک ٹائم پہ مشہور تھا کہ یہ لشکر والے لوگ جو ہیں یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ہماری ان کو بینا دیکھے ہی وہ گولی مار دیتے ایک ٹائم پہ ایسا مار دایا پھر ہم نے دیکھا کہ یہی انہوں نے کشمیر کا کوس سنبھال لیا یہ جی کشمیر کی ہے ادھر سے ہٹے اور اس طرف کو شروع ہو گیا وہاں سے ہٹے جب ان کی جماعت کو کال ازم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی انہوں نے بھی یہ کرا ابھی بھی پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے نام بدل کر بھیس بدل کر کئی چیزیں بدل کر لیکن لوگوں نے ان کو بری طرح رجیکٹ کیا لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچا ہوا ہے یعنی کہ پورا کا پورا ایسے طرح سے ایسے طرح سے اور اگر ہمیں بھی ہونا چاہیے تو ہمارے عوام کو ہمارے لوگوں کو عویر ہونا پڑے گا کہ بھائی کبھی بھی کسی بھی ایسی سنگھن کو ایک تو جو کرپشن کرنے والے الگ ہوتے ہیں اور ان سے سافدان رہنے کی بجائے ایسے لوگوں سے بھی سافدان رہنا چاہیے جو ہمارے دیش کی بربادی کا سباب اور دیکھیں ان سنگھنوں کو جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈونیٹ کرتے ہیں بھی ان کو فنڈنگ بھی دیتے ہیں اور جانے ان جانے میں اب لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے اور ان کے پاس اتنی ویلتھ ہوتی ہے کہ یہ اگر چاہیں تو وہاں پہ جو ہے نا اسلاہ خریدنے کی بجائے دہشت کرتی کرنے کی بجائے یہ انڈسٹرییاں بھی لگا سکتے ہیں یہ آئیٹی کی سیکٹر کو بھی پروٹ کر سکتے ہیں یا سیمی کنیکٹر بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ بنانے سے ان کی جو اصل فیکٹری ہے پھر وہ بند ہو جائے گی تو یہی وجہ ہے کہ آج مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیل نے بھائی میرے ایک چیز ہے آپ نے دنیا میں ابزاکر نائک کو فنڈنگ کیوں ہوتی بیٹھے بٹھائی اگر وہ اتنا امیر بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے اگر وہاں بھی اس کو میند کرنی پڑے انڈسٹری چلانی پڑے لوگوں پہ دماغ خرچ کرنا پڑے لیبر کے ساتھ اپنا گتم گتا ہونا پڑے اور پھر جا کے پیسہ کمانا اور بہت ہی تھوڑا سا یہاں پہ پیسے کے امبار لگ جانے ہیں اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے تو یہی سب سے آسان طریقہ ہے یہی فیکٹرییاں جو ہمارے مزاروں پر چلتی ہیں یہی فیکٹرییاں ایسے سنگٹنوں کی چلتی ہیں یہی فیکٹرییاں لیکن وہاں پہ ایک پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کو تین ٹائم کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے ہیں اسی کے نام پہ سارا کچھ بنا کے لیکن اسی کو کھانا پروائیڈ نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے ان سنگٹھنوں کو آپ دیکھئے کہ ہم نے یہ سنگٹھن بنائے ہیں اگر یہ سنگٹھن بنانے کی بجائے ہم اگر کوئی انڈسٹری بناتے کوئی ایسے ادارے بناتے کہ جو لوگوں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے تو آج مسلم دنیا کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور ہم نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان سنگٹھنوں کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نہ کرتے ہوئے بھی ان کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی بورا کہتے ہوئے بھی ہم نے کہیں نہ کہیں اس میں اپنا یوگدان دیا ہے اور آج یہ مسلم موالک کے اپنے ہی گلے آج کے نہیں ہے کئی سالوں سے یہ سنگٹھن پل رہے ہیں اور پلتے پلتے اور آج اس لیول تک پہنچ رہے ہیں جیسے کہ آپ سمجھ لیے کہ کسی بھی ملک کے اندر انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو انڈسٹری ایک ہی دن میں جو اینا وہ ملک کی جو اینا موشت کو سنبھال نہیں پاتی آستہ آستہ ایک یونٹ لگتا ہے یونٹ کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا ایسے ہزاروں یونٹ لگتے ہیں اور پھر جاگر جو اینا وہ پتہ چلتا ہے کہ جی فلان کمپنی جو اینا وہ آئی ٹی میں اب جو اینا وہ کمال کر رہی ہے فلان سیکٹر میں جو اینا ٹیک سٹائل سیکٹر میں وہ کمال کر رہی ہے فلان جو اینا وہ جو اینا وہ اسرا سازی میں کمال کر رہی ہے تو چیزیں یہی ہیں کہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں گئی تھی مختلف ممالک میں اور آئی یہ فیکٹریاں جو ہے کہیں پہ حماس ہے کہیں پہ حضباللہ ہے کہیں پہ لشکر ہے کہیں پہ مجاہدین ہے کبھی پہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو ان فیکٹریوں کو ابھی بھی اگر روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں یہ فیکٹریاں تباہ کر دیں گی مسلم معاشرے کو اور اگر دیکھئے کہ آج بھی اگر ان فیکٹریوں کو روک کر اگر دوسری فیکٹریاں ساتھ میں لگائی جائیں شعور کی فیکٹریاں لگائی جائیں اور اس سے تلیم آئے تلیم سے جو ہے نا ہمارے اندر قابلیت آئے تو پھر ہمارے اندر آئی ٹی کس آئے سکتے آج دیکھ لیجئے مسلم ممالک میں کتنی کتنی دولتے ہیں کہ امبار لگے پڑے ہیں تو وہ امبار ہم کس لیے دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں جی فلا ملک کو بھی زکاة جا رہی ہے اب یہ دے یا ہو جی اب وہ دے یا دے ہیں آپ دیکھیں سعودی اریبیا کوئی لے لیں کتنی وہ زکاة کرتا ہے وہ کتنی وہ خیرات کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ خیرات جو مستق تک پہنچ بھی رہی ہے وہ اپنی طرح سے دیکھے وہ کہتا جی میں نے دے دی ہے اب یہ جہاں پہ جائے جو مرضی استعمال کرے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر وہی زکاة سے اگر وہ چاہے تو اپنے ملک میں آئی ٹی سیکٹر کو کھول سکتا ہے اپنے ملک میں اور بہت ساری انڈسٹریز کو وہ لگا سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک میں پاکستان میں آتی ہے ان کی فنڈنگ ملکل مدرسوں کو آتی ہے مدرسوں کو آپ وہ جانچنے کا ایک طریقہ بنا لیں بھائی یہاں پہ وہ تعلیم دیں جس سے دنیا میں ایک بہتر محول پیدا ہو اور صرف دین ہی نہیں دنیا بھی سیکھیں وہاں پہ جہاں پہ قابلیت نکلے تو جو فنڈنگ کے اسے کرنے اس کی جانچ کے لیے بس کچھ لوگوں کو بٹھا دیں تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے آج دیکھ رہی جے کہ یہی وجہ ہے عرب گنٹری جو ہے وہ مسلم دیشوں سے کٹ رہی ہے کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فنڈنگ بھی بھی بھیتے ہیں ہم ان کو اپنی زکاة خیرات بھی 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 بھیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہمیں قابل لوگ وہاں پہ پروائیڈ نہیں کر پا رہے تو اس لیے آج وہ دوسرے دیشوں کی طرف خاص کر کے انڈیا کی طرف جا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہماری گورنمنٹس کو چاہیے کہ ایسے سنگٹھن آپ دیکھیں کہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم نہیں سیکھ پا رہے کہ بھئی دیکھیں کہ ہماس ہے ہزباللہ ہے انہوں نے ان والے کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور آج بھی وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو اگر ہم بھی ایسے سنگٹھن اپنے اندر پال کے رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ ہمارے لیے بھی تباہی لے کر آئیں گے اچھی چیز وہ لے کر نہیں آئیں گے کہ جو ہم بیج بو رہے ہیں وہ ایک نہ ایک دن تناور درخت تو بنے گا تو جب تناور درخت بنے گا تو اس پر پھل بھی لگیں گے اب وہ میٹھا ہوگا آم کے پھیڑ پہ آم بھی لگ سکتے ہیں تو کبھی بھی اس پر بیر ہوگ نہیں سکتا تو یہی بجا ہے کہ ہمیں ہمارے گورنمنٹ کو کرتا دھرتاؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کیلئے ڈنگ ٹپاؤ کے لئے ایسے سنگٹھنوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے اگر وہ تھوڑے سے مشکل فیصلے کر لیں اور کچھ کام کر لیں جس سے ملوک کا فائدہ ہو امام کا فائدہ ہو تو پھر آج لبنان کی طرح آج فلسطین کی طرح ان کو یہ تباہی دیکھنی نہیں پڑے گی آنے والے وقت میں اور اگر آج ان سنگٹھنوں کو نہیں روکا گیا مسلم مالک نے تمام مسلم مالک یہ نہیں کہ پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے عراق ہے جتنے بھی 57 اٹھامن اسلامی مالک ہیں اگر ان لوگوں نے اپنے ان سنگٹھنوں کو سپورٹ کرنے سے باز نہ آئے تو یہ ان کے ہی گلے میں ہڈی بن جائیں گے اور نہ یہ نگل سکیں گے نہ ہی اگل سکیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن مسلمان آج بھی خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس دہر کو نہ نگل رہا ہے لیکن اس کے لئے سدھے باب اس کا تریاں گھنے بھائی یہ کبھی بھی نہیں یہاں سے سیدھے ہوگے وجہ صرف یہی ہے کہ اس پر مذہب کا لیبل لگا کر یہ چورن بھیجتے ہیں ایسا چورن کبھی بھی بکنا بند نہیں آئی ہوپسو ویڈیو اچھا لگے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے گی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ